بلیٹ فارم خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر دو کا رکو نمبر نو رکو کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں میم ساکن کے قواعد میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں میم ساکن کے قواعد تین ہیں نمبر ایک اخفائے شفوی نمبر دو ادغام شفوی اور نمبر تین اظہار شفوی اخفائے شفوی کب ہوگا میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفائے شفوی ہوگا مثلا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ہُم کا جو میم ہے اس کے بعد با ہے ادغام شفوی کب ہوگا میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا مثلا بَعْدُكُمْ مِیم تو بَعْدُكُمْ کی میم کے بعد ایک اور میم ہے تو غنہ کریں گے بَعْدُكُمْ مِن نمبر تین اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا مثلا لَمْ يَلِيد آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ هَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا والله سريع الحساب وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَجَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِينَ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَجِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ فیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے پارہ نمبر دو کے رکو نمبر نو کی تلاوت مکمل کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور صحیح صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ